ایک اچھی خبر سے آغاز ہوا حکومت نے جو دنیا بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں ان میں استحقام نہیں آ رہا مسلسل گراوٹ جاری ہے اور اس کا اثر پاکستان پہ بھی ظاہر ہے پڑا ہے اور حکومت نے فیصلہ کیا کہ قیمتیں جو ہیں وہ کم کی جائیں ڈیزل کی قیمت میں ستائیس اور پیٹرل کی قیمت میں پندرہ روپے فی لیٹر کی کمی کر دی گئی ہے ایک بڑا ریلیف ہے لیکن اس کے سمرات واقعی عام آدمی تک پہنچیں گے یا نہیں یہ بڑا ایک سوال یا نشان اس کے آگے ہے اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ رمضان میں جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان کے آتے ہی سبزیوں کی اور پھلوں کی خاص طور پر قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا گیا ہے سو اب یہ بھی حکومت کا اور ظلعی انتظامیہ کا ہر شہر کی کام ہوگا کہ وہ جو چیزیں ہیں وہاں پر بہتری لائے جائے جو منافع خور اور زخیرہ اندوز جس انداز میں اس مہینے سے عوام کو ایک تکلیف پہنچا رہے ہیں اس پر خاص طور سے نوٹس لیا جائے اور ایکشن لیا جائے آگے اگر ہم بڑے کرونا کی وجہ سے جس خاص طبقے کا ذکر وزیراعظم صحابہ ابھی تک کرتے آئے ہیں کہ جو مزدور اور محنت کش طبقہ ہے آج یکم میں مزدوروں کا عالمی دن منایا گیا اسی طبقے کے حوالے سے وزیراعظم نے یہ کہا تھا کہ لوک ڈاؤن اگر کر دیا تو اس طبقے کا کیا حال ہوگا غریب طبقہ کہاں جائے گا جو 25% ہماری پاپولیشن ہے پاکستان کی ان کے لیے مشکلات بہت زیادہ بڑھ جائیں گی کیونکہ یہ دہاری دار طبقہ جو روزانہ کماتا ہے اور روزانہ کھاتا ہے اپنے گھر میں فیملیز کے لیے وہی پیسے جو ہے وہ لے کر جاتا ہے ان کا روزگار یقینی طور پر بری طرح متاثر ہو رہا ہے اور حکومت کے اپنے ادارے جو ہیں وہ یہ بات کرتے دکھائی دے رہے ہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنومکس نے کرونا وائرس کی وجہ سے جو موشی سرگرمیاں ہیں ان پر ایک منفی اثر کا جائزہ لیتے ہوئے یہ بات کی ہے کہ ایک کروڑ سے زائد افراد کے بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے جبکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں گورنر پنجاب چوہزری سرور صاحب کا ایک بیان سامنے آیا کہ کرونا کے باعث ایک کروڑ بیس لاکھ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو چکے ہیں یہ ان کا ڈیٹا وہ کس بنیاد پر یہ فگر دے رہے تھے یہ تو نہیں پتا لیکن یقینی طور پر خود حکومتی ادارے جو ہیں اب ایک کروڑ کا جو فگر ہے وہ تو بتا رہے ہیں تو اس کے لیے حکومت کا آگے کیا پلان ہے اور دوسری طرف جو سندھ کو لے کر اور وفاق کو لے کر جو ایک دوسرے کے تحفظات ہیں ایک دوسرے پر جو تنقید ہو رہی ہے وہ آج بھی جاری رہی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کر کے یہ کہا کہ وفاق صوبوں کی مدد نہیں کر رہا اور سندھ کا ذکر کرتے ہو انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی طرح سے ایک روپیہ بھی وفاق کے جانب سے کرونا وائرس کے بعد کی جو صورتحال بنی ہے اس میں نہیں دیا گیا ہماری مدد نہیں کی جا رہی اور اگر یہ کام نہیں سنبھالا جاتا تو وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ استیفہ دے کر گھر چلے جائیں اور کسی اور کو موقع دیں سو یہ چیزیں ہیں یہ صورتحال ہے جو سیاست کے حوالے سے چل رہی ہے اور ایسی صورتحال میں جبکہ پانڈمک کا سامنا ہے کیسے متحد ہو کر سیاسی جماعتیں اس چیز کو لے کر چلیں گی آج ان تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے اتاولہ تارٹ صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں ڈیپیٹی سیکریٹری جنرل پاکستان مسلمنگ نواز کے بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا ہمارے ساتھ سعید غنی صاحب موجود ہیں سینے رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی کے اور منسٹر فور ایڈوکیشن ان لیبر ہیں بہت شکریہ آپ کا بھی اور ندیم افضل چاند صاحب تھوڑی در میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ترجمان ہیں وزیراعظم پاکستان کے اتاولہ تارٹ صاحب آپی سے آغاز کرتے ہیں یہ دونوں سیچویشنز جو ہیں دونوں طرف کی جو سٹیٹمنٹس ہیں یا موقف کہہ لیجئے وہ آرہا ہے وفاق کہتا ہے کہ ہم تو بڑھ کے کر رہے ہیں اور تمام صوبوں کا کر رہے ہیں کرونا کی حوالے سے جو میڈیکل ایکوپمنٹ ہے اس کا بھی انہوں نے بارہا ذکر کیا کہ انڈیم میں جو ہے وہ بہجوار ہے کوارڈینیشن بھی بڑی اچھی چل رہی ہے سندھ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تک کچھ نہیں پہنچ رہا کوئی ریلیف میں بھی پیسے نہیں دیے جا رہے معیشت کے حوالے سے کوئی پیسے نہیں دیے جا رہے آپ کو کیا سمجھ میں آ رہے کہ اس ٹائم پر یہ بیانات یہ سٹیٹمنٹس یہ تنقید کیوں ہو رہی ہے سادیہ صاحبہ دیکھئے جو وفاق ہوتا ہے وفاق کا حوصلہ بڑھ رہا ہوتا ہے وفاق میں زیادہ کپیسٹی ہوتی ہے پیشنٹس کی وفاق تمام اکائیوں کو تمام صوبوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے کیونکہ وہ ایک زیادہ پوزیشن آف آثورٹی اور ریسپانچیبلیٹی پہ ہے مگر افسوسنا کمر یہ ہے کہ اس دور حکومت میں دیکھنے میں یہ آیا کہ بہتان تراشی اور الزام تراشی کی حد کر دی گئی وزراء کو پہلے کہا گیا کہ آپ سبائی حکومتوں پر تنقید کریں حالان یہ وفاق کا کام نہیں ہے اگر مان بھی لے کہ کسی صوبے کی طرف سے کوئی پہل کی گئی اگر فرض کر لیا جائے پھر بھی وفاق کو بہت بردباری سے بہت تحمل سے کام لینا چاہیے بڑا دل کرے ویسا یہ ببا ہے نہ یہ بورڈر دیکھتی ہے کسی صوبے کا نہ یہ کسی ملک کا بورڈر دیکھتی ہے نہ یہ قومیت دیکھتی ہے نہ یہ مذہب دیکھتی ہے تو قوم کو یکجہ کرنا متحد کرنا اور قوم کو ایک پیج پر لانا یہ وزیراعظم کی ذمہ داری ہے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ جب آل پارٹیز میٹنگ بلائی گئی تو وہ اپنی بات کر کے بغیر بتائے اٹھ گئے اپوزیشن کو سنا تک نہ اور ہم دیکھیں اب بھی تیار ہیں کہ کرونا کے معاملے پہ حکومت کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرنے کو تیار ہیں ہر طرح کی بات کرنے کو تیار ہیں مگر یہ انتقامی سیاست اور ایک انتقامی ذہن رکھنا اپنے تمام مخالف سیاسی اپنے سیاسی مخالفین کی طرف یہ بہت افسوسنا کمر ہے اور آپ اس وقت لیڈرشپ کا رول پلے کریں ٹھیک ہے آپ کہہ رہے کہ وزیراعظم کی ذمہ داری وفاق کو اس صورت میں دل بڑا کرنا چاہیے میں ذرا پہلے اس کا جواب لے لوں ندیم افضل چند صاحب سے ایک آخری بات میں صرف یہ ایڈ کروں گا یہ اشرافیہ والی جو بات کی صرف آخری بات جی تارٹ صاحب اشرافیہ والی جو بات کی آپ وزیراعظم ہیں یہ کون سی حکمران اشرافیہ ہے جس نے جو ہے وہ آپ کا لاکڈاؤن کروا دیا یا آپ لاکڈاؤن پہ ابھی تک کنفیوز ہیں یہ تو پوچھیں گے آج شبلی فراز صاحب نے جو ہے وہ اشرافیہ کا نمائندہ بلاول صاحب کو قرار دیا اور سعید غنی صاحب نے اس پر ردعمل ظاہر کیا اور کہا کہ شبلی فراز صاحب کی شاید مجبوری ہے کہ انہوں نے فردوس عاشق آوان صاحبہ جیسی باتیں کرنی ہی کرنی ہے لیکن ندیم افضل چند صاحب یہ فرمائی ہے کہ یہ سندھ کو کیوں موقع دیا آپ نے یہ کہنے کا وہ آپ لوگ ایک طرف کہتے ہیں بڑی اچھی کوارڈینیشن ہے انڈیم میں ایکوپمنٹ بھی سوبوں کو دے رہا ہے اور ہم سوبوں کی پوری طریقے سے معاونت کر رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں ہمیں ایک روپیہ نہیں دیا دیکھیں این ایف سی وارڈ کے پیسے اٹھاری ترمیم کے بعد وہ ان کو مل رہے ہیں سارے اور رہ گی بعد دیزاسٹر منیجمنٹ کے اور اس کرونا کے حوالے سے تو میرے خیال میں تو ایسی کوئی صورتیں آ لیں ہیں جو میں چند میٹنگز میں نے دیکھی ہیں اس میں جہاں تک سامان کا ایکوپمنٹ کا تعلق ہے وہ تو پرابر ملے ہیں باقی کوئی ایسی ڈیمانڈ انہوں نے کی ہے جو اپنے بجٹ سے ہٹ کے بجٹڈ اماؤنٹ سے ہٹ کے انڈسٹری کو جو ملنا ہے وہ سندگی انڈسٹری کو بھی وہی ملنا ہے اساس پروغام فیڈل گورنمنٹ نے اس وقت سب سے بڑا دیا ہے وہ چاروں صوبوں کو مل رہے ہیں جی بی کو بھی مل رہے ہیں اور اس میں اس کے پیسے بھی مل رہے ہیں اور اس کے بعد ابھی لیبر کلاس کو جو 50 بلین سے 75 بلین دینے ہیں نیا اب شروع کر رہے ہیں جو پروغام اس میں بھی ساروں صوبوں کو ملنے ہیں اب یہ کہنا کہ پیسے نہیں مل رہے ہیں ہاں اگر کوئی بجٹ کی ان کی اماؤنٹ کو پراجیکٹس کی اماؤنٹ رہتی ہے تو وہ ایک الہدہ چیز ہے جہاں تاب گورنمنٹ کے ریلیف پیکج کا تعلق ہے اس ریلیف پیکج میں اگر کوئی چیز نہیں مل رہی تو سعید جنی صاحب پوائنٹ بلاول صاحب میں آج کھائے کہ اگر وزیراعظم صاحب یہ چیزیں نہیں سنبھال سکتے تو ان کو استیفہ دے کے گھر چلے جانا چاہیے اور کسی اور کوئی موقع دیں میرے خیال میں جہاں اس وقت پرائیم نیسر سے استیفہ مانگنے کی جو بات ہے نا یہ تو سسٹم کو ڈیریل کرنے والی بات ہے اور جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں اور بلاول صاحب ایک جمہوری پارٹی کے سربراہ ہیں میرے خیال میں تو ان کو نہیں مانگ اس وقت استیفہ مانگنا چاہیے اور حکومت ہے جو جمہوری حکومت ہوتی ہے اس پر جب تک لیڈر آف دی ہاؤس پر پارٹی کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ اس کی پارٹی کی حکومت ہے تو پھر اب جا تو مجارٹی پی ٹی آئی کے پاس نہ رہیں تو آپ کے پاس آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ استیفہ اس وقت جب تک مجارٹی ہے اس وقت تک تو استیفہ نہیں سسٹم ڈیریل کرنے والی باتیں نہ کرے پیپلز پارٹی آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر آزم کا استیفہ مانگ کے اس وقت کیونکہ چارٹرہ ڈیموکریسی پہ خود پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے سائن کیا اور اسی سپیرٹ میں سائن کیا کہ کوئی بھی منتقیب حکومت ہوگی تو اس کو پانچ سال پورے کرنے اگر اس سپیرٹ کو بھی دیکھا جائے جو شہید بی بی کا اور بیہ نوازشری صاحب کے درمیان ہوا تھا تو پھر میرے خیال میں یہ پیپلز پارٹی آج اس سپیرٹ سے غالباً وائلیٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے اب سعید غنی صاحب یہ کیوں پیپلز پارٹی جو ہے وزیر آزم کو کہہ رہی ہے کہ گھر چلے جائیں کسی اور کو موقع دیں اگر آپ کام نہیں کر سکتے اور جو ندیم حضل چند صاحب نے بھی بات کی کہ جو صوبوں کا حصہ بنتا ہے این ایف سی آوارڈ کے تحت وہ ان کو جا رہا ہے اس سے ہٹ کے اگر کوئی پروجیکٹس ہیں جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مدد نہیں ہو رہی معاونت نہیں ہو رہی پیسے نہیں دیا جا رہے وہ بتا دے پھر پیپلز پارٹی سو یہ معاملہ ہے کیا آخر سندھ اس وقت وفاق سے چاہ کیا رہا ہے مانگ کیا رہا ہے میرا خیال ہے کہ نہ تو شاید آپ نے اور ماں ہی چلسا ہوئے ہیں پریس کانکس سنی اچھے اگر ان کی پریس کانکس آپ سنی رہیں اور انہوں نے جو باتیں تینی ہو اس کو ترچانے آپ سنی رہیں اچھی بات ہے اگر آوٹ آف کنٹیکس نہیں آگیا کسی بات میں تو انہیں سمیتا ہوں تو انہوں نے کوئی بات ایسی نہیں کی جو پیٹی آئی کے ہمارے دوستوں پوری لگن چاہیے انہوں نے صرف ایک جگہ اگر وہ کام نہیں کرنا چاہتے تو وہ رضا ہی دیتے ہیں انہوں نے اس طرح نہیں کی انہوں نے اس طرح دیتے ہیں میں نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر وہ کام نہیں کر سکتے بلاول صاحب کا ایک زاٹی کوئی جملہ میں نے کوٹ کیا ہے کہ اگر وہ کام نہیں کر سکتے تو وہ اس طرح دے کے گھر چلے جائیں کسی اور کو موقع دے دیں ایک تو چینل صاحب نے صرف صبح سے کی بات نہیں کی انہوں نے تمام صبح کی بات کی انہوں نے تشمیر کی بات کی انہوں نے تشمیر کی بات کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس وقت جو جو چیلنج صبحیوں کو درپیش ہے جو مشکلات اس پوری قوم کو درپیش ہیں وہ بہت بڑے بہت بڑے گلوبل کرسز ہیں اس میں اگر آپ یہ تعلقوں کر رہے ہیں کہ صبح اپنے وسائل کے ذریعے اس جنگ سے جیت جائیں گے جنگ کوئی سے گھر لیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے وفاق کو تمام صبحوں کی مدد کرنی چاہیے تاکہ اپنی کو ہیلس پیسٹیز میں اضافت کرسکے چاہے ہو جو ٹیسٹنگ کی کیپسٹی اس میں اضافت کرسکے اور جو دیگر کام کرنے کے ہیں اس طرح ماہ وائرس سے زمین کے لیے وہ کام صبح کرسکے اس حوالے سے انہوں نے خیبر بخت وفاقے جو منسٹرز ہیں جو افیسٹرز ہیں جو ڈاکٹرز ہیں ان کی خدمات کو بھی خلاجی تحسین پیش کیا اور کہاں جو بہت میند کرنا ہے لیکن ان کو بھی شاید وہ سپورٹ فیڈلی کامل کی نہیں مددی جو ملنی چاہیے انہوں نے پنجاتی کیلئے یہ بات اب ہمارا صرف یہ کہنا ہے کہ دیکھیں فیڈلی کامل کا اگر آپ بچٹ پھنٹ ہوگئے ہیں تو ان کے پاس دو میجر ہیٹ ہیں جہاں پر ان کے پیسے چلے جاتے ہیں ایک دیفینس ہے ایک آپ کی ڈیٹ پیمنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس وقت جتنی کی ادائنگی تھی اگر آپ کو پیسے سوپ ہوتے ہیں اور ان کی جو ہیلتھ کی فیسلیٹیز ہیں ان کو انہانس کر رہے ہیں ان کی مدد کریں دیکھیں کسی سوپے کے پاس کسی سوپے کے پاس اتنا پیسے نہیں اور کسی پاس جو ندیم صاحب کہہ میں اس کا بچاند صاحب یہ کہہ رہے ہیں میں آج بھی آپ کو کہہ رہا کہ اگر آپ پیسے ساتھ بھی اگر آپ پیسے دیکھ لیں جتنی پیمنٹ جب آپ بجٹ بناتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ ایس بی آر اتنا پیشن کریں گا اور یہاں سے اتنا پیشن کریں گا اور اتنا پیشن کریں گا ہمارا اس طرح کا جو شہر جو مجھے یاد پڑتا ہے تقریباً آٹھ سو پینتیس ارب روپے بڑھتا ہے اب مجھے بتائیے کہ ہمارا کو بجٹ ہے ہم نے تو پلانے کیا ہوا ہے آٹھ سو پینتیس ارب روپے کے ساتھ سے تاک کہ افریال کی کارقدر بھی پہلے بھی خراب رہے لیکن اس ساتھ چلیں مجھے ایک بریک کے لیے جانا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس صورتحال میں وفاق جو ہے وہ صوبوں کی کپیسٹی انکریز کرنے کے لیے یہ مدد کرے ان کو پیسے دے بٹ یہاں پر مسئلہ یہ بھی ہے کہ وفاق اس وقت کہہ رہا ہے وفاقی حکومت کہہ رہی کہ ہمارے پاس تو پیسہ ہے ہی نہیں جو ان ایف سی ایوارڈ کے تحت حصہ بنتا ہے وہ ہم دے دیتے ہیں ایک بریک سے واپس آکے میں ڈسکشن کو یہی نہیں سے آگے بڑھاؤں گی stay tuned اس وقت یہ بحث چل پڑی ہے کہ وفاق جو ہے وہ صوبوں کو پیسے نہیں دے رہا صوبوں کی مدد نہیں کر رہا ابھی سعید غنی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ صرف سندھ کا نہیں ہے یہ باقی صوبوں کے لیے بھی پیپلز پارٹی کی اسی طریقے سے ڈیمانڈ ہے جیسے وہ سندھ کے لیے کر رہے ہیں عطاولہ طارٹ صاحب ابھی پچھلے دنوں جو ایک بحث چل نکلی اٹھارویں ترمیم کی انیف سی اوارڈ کو تبدیل کرنے کی آپ ہی کی پارٹی کے بڑے سینئر آنمار آنا تنویر صاحب انہوں نے کہا کہ اگر تمام جماعتیں گری کرتی ہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو ریویو کرنے میں اور اٹھارویں ترمیم انیف سی اوارڈ کو لے کے شاید خاکان عباسی صاحب نے سابق وزیراعظم نے یہ کہا تھا کہ انیف سی سے جو پیسہ چلا جاتا ہے انیف سی اوارڈ کے تحت صوبوں کو اس کے بعد وفاق کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں ہے سو میرا مشورہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہوگا کہ انیف سی اوارڈ کو بھی ریویو ہونا چاہیے پی ایم ایل این کہاں کھڑی ہے سارے معاملے میں اس پہ جو پارٹی کا سٹانس ہے اس میں ایسن اقبال صاحب سیکرٹی جنرل نے بڑا کلئر پارٹی کی پولیسی بیان کی کہ یہ ایک متفقہ دستاویز ہے اور یہ کنسنسس ڈاکیمنٹ ہے اور اس کو پارلیمان سے جب اپروف کروایا گیا بطور کانسٹیوشنل امنٹمنٹ تو تمام پولیٹیکل پارٹیز آن بورڈ تھی اس کو انڈو کرنا اس وقت جبکہ ایک کرائیسز کا وقت ہے جبکہ ہم وبا سے بھی نمٹ رہے ہیں ہمیں معیشت کے چیلنجز بھی درپیش ہیں تو اس وقت اس کو چھیڑنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کوئی اچھا قدم نہیں ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ اس وبا سے نمٹ لیں تو اس کے بعد آپ ایم ایف سی کو بھی ریویو کر سکتے ہیں مگر یہ اتنا سمپل میٹر ہے نہیں اس کی کئی وجوہات ہیں فور ایگزامپل کئی سال لگے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کی نظر میں ہونا چاہیے جو شاید خاکان عباسی صاحب خود ملکہ وزیراعظم رہے انہوں نے یہ کہا کہ وفاق کے پاس اس کے بعد پیسہ بچتا ہی نہیں نہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ جو فیڈرل ڈیویزیبل پول ہے اس میں سے صوبوں کو پاپیلیشن کے مطابق جو ہے وہ بقاعدہ سمز ادا ہوتی ہیں کئی دفعہ ہم نے ماضی کے اندر دیکھا ہے کہ اس کی بڑی منصفانہ تقسیم ہوئی ہے اور فیڈرل بورڈ آف ریونیوں کے جو ٹارگٹس ہیں وہ یہ حکومت کلیم کرتی تھی کہ ہم نے اس کو کئی سو عرب سے بڑھا دیا ہے تو وہ فیڈرل بورڈ آف ریونیوں کے ٹارگٹس کیوں پورے نہیں ہوتے آپ نے تو ٹیکس بیس بھی براؤڈن کرنی تھی ٹیکس کلیکشن کو کئی گناہ زیادہ کرنا تھا تو اس میں حکومت کیوں ناکام رہی ہے اب اس ناکامی کو چھپانے کی وجہ سے اگر آپ این ایسی کے ریویو پہ چلے جائیں یا اٹھاروی ترمیم کو ریپیل کرنے کی طرف چلے جائیں یہ ایک مناسب بات نہیں ہے دوسرا دیکھئے ڈیولوشن میں کئی سال لگے ہیں آپ نے ایسیٹس این لائیبلیٹیز جو صوبوں کو ٹرانسفر کی ہیں اس میں بہت آپ کا ایکسپینس بھی آیا ہے آپ کا ٹائم بھی لگا ہے آپ کا ایفرٹ بھی لگا ہے رات و رات اس کو انڈو کرنا ممکن نہیں ہوگا اور دنیا بھر میں لوگ پروینشل آٹانومی کی طرف موف کر رہے ہیں آپ نے نئے یونٹس بنائے ہیں آپ نے گلگت بلتستان بنایا ہے بات یہ ہے کہ یہ پروینشل آٹانومی سے ہی پبلک سرویس ڈیلیوری بہتر ہوگی وفاق جتنے اختیارات اپنے پاس رکھے گا عام آدمی کی زندگی بہتر بنانے کے لیے اتنی مشکلات درپیش آئیں گی گراس روٹ لیول تک دیکھئے اس میں لوکل باڈیز کا بہت بڑا رول ہے یہ بات درست ہے یہ بات بکل صحیح ہے کہ ندیب موزل چند صاحب سے بھی اگر میں بوچھوں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ اکراب کر سکتے ہیں تو آگے لوکل باڈیز کو اختیارات اس طریقے سے منتقل نہیں ہوئے آپ طریقے کار پر اختلاف کر سکتے ہیں آپ اٹھارویں ترمیم کی چند شکوں پہ جو لوگ اعتراض اٹھارے ہیں وہ بھی چند ایک شکوں کی بات کرتے ہیں کوئی بھی پوری اٹھارویں ترمیم کو ختم کرنے کی بات نہیں کرا لیکن اس ٹائم کے اوپر تو ہو ہی نہیں سکتا نہ آپ لوگ اس پوزیشن میں ہیں تو پھر یہ بحث کیوں چھیڑی دیکھیں ہم پارلیمان کی میٹنگ کیوں بلانا چاہتے ہیں اس وقت سارے اپوزیشن پارٹیز کا بھی اور حکومت کا بھی موقف ہے کہ پارلیمنٹ کا سیشن ہونا چاہیے پارلیمان ہوتا کس لیے پارلیمان بحث کے لیے ہوتا ہے پارلیمان اجتہاد کے لیے پارلیمان ڈیبیٹ کے لیے تو اٹھارویں ترمیم بھی ہم نہیں پاس کی نائٹین سیونٹھری کانسیوشن کے بعد کتنی ترمیم ہوئی پارلیمنٹ نے پاس کی تو آپ پارلیمنٹ اس کے اوپر کسی کوئی ایک ایشو کوئی سبجیکٹ کے اوپر ڈیبیٹ کرنا پارلیمنٹ کے اندر تو میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کا اجلاس تو بلائیں نہیں کر رہے اور رہگی بات اب اس وقت یہ کہنا کہ کوئی صوبوں کی خود مختاری کے اوپر کوئی ڈاکہ ڈالنڈ جا رہا ہے یہ بالکل غلط ہے پھر اتراز کیا ہے کوئی اتراز دیکھیں چند چیزیں ایسی ہیں میں بتاتا ہوں لیبر ڈیپارٹمنٹ ہے اب لیبر ڈیپارٹمنٹ وفاق کے پاس بھی ہے صوبے بھی کاب کر رہے ہیں اب ایڈنٹیفکیشن ابھی یہ پرائیم سر نے جو پیکج دینا ہے ڈیٹے ہی نہیں ہے لیبر کے پاس ریجسٹر اور ناریجسٹر لیبر کا ایکزیکٹ ڈیٹے ہی صوبوں کے پاس نہیں ہے نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے سعید غنی صاحب سے کوئی پوچھ لیں لیبر کے بھی وزیر ہیں رسائن صاحب خود میں سمجھتا ہوں ہماری آدھی لیبر ناریجسٹرڈ ہے ہمارے فیکٹریوں کے اندر لوگ ناریجسٹرڈ ہے بہت سارے فرا اب یہ چیز ہے یہ پیسے وفاق نے دینے ہیں سی سی آئی جب تک کونسل آف کامل انٹریسٹ ایکزیکٹلی جب تک میں سمجھتا ہوں صحیح پارفول نہیں ہو جاتی اس وقت تک چیزیں اب ہم رہے گا اور بہت سارے ایشوز ہیں پیٹرولیوم کا سیکٹر ہے صوبے اور وفاق کے درمیان جگڑے ہیں یہ چیزیں ہم نے آئین کے اندر رہتے ہوئے سیٹل کرنی ہیں اور آئین کے اندر رہتے ہوئے آپ بے شک ترمیم نہیں نہ کریں آپ ڈیبیٹ تو کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی سندھ کی کوخواہش ہو یا کے پی کے کی ہو کہ یہ ہمارا ڈیبیٹ کرنے میں حرج نہیں ہے میرا خیال میں ڈیبیٹ کی آر وقت ہوتے جانی چاہیے ڈیبیٹ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے سیاست میں ڈیالاغ ڈیبیٹ انگیجمنٹ یہ کبھی دروازہ بند نہیں ہوتا ٹھیک ہے سعید گانی صاحب ایک تو اس کا بھی جواب دیجئے گا جو لیبر کے حوالے سے ندیم حضرت چند صاحب نے بات کیا اور ساتھ ہی ساتھ جو آج پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کی طرف سے میں ٹویٹس دیکھ رہی تھی تو اعتراض ان کا یہ تھا کہ اب سندھ جو ہے وہ پیسہ کیوں مانگ رہا ہے اور پیسہ ان سبجیکٹس میں مانگ رہا ہے جو آلڑی اٹھارویں ہی ترمیم کے تحر ڈیوالو ہو چکے ہیں تو ہیلتھ کیر میں کیوں پیسہ مانگ رہا ہے باقی ایڈوکیشن میں ان کو پیسہ نہیں مانگنا چاہیے گو کہ نہیں مانگا لیکن یہ تین چار سبجیکٹس جو ڈیوالو ہو چکے ہیں صوبہ تک آ چکے ہیں اس حوالے سے تو انہوں نے کہا پھر صوبے خود کریں کام آپ کیوں وفاق کی طرف دیکھ رہے ہیں چند صاحب کو تو میں اس کا تکری میں نہیں لاتا ہوں یہ وقت سمجھدار آدمی ہے آئین کو بھی سمجھتے ہیں آئین کو بھی سمجھتے ہیں صوبہ کو بکتاری کو بھی سمجھتے ہیں اب اگر ہمارے دوز فیصل راوڈا عدی زیدی زرطاج دمی تینجے سے اور گو چالوں ہمیں آگے بتائیں کہ صوبہ کو بکتاری کیا ہے یا ہمیں یہ سمجھائیں کہ آج 973 کے کونسکیشن سببہ کی تیارات ہیں تو اس سے بڑی قیامت نہیں چاہیے تو کوئی نہیں ہو سکی وہ ایک رٹی ریٹائی میرا فعل ہے کہ وہ ان کو بھی دی جاتے ہیں میسیجز کے اٹھانی تنویم میں اٹھانی تنویم بات کرو لیکن میں تو پتہ کچھ ہی اٹھانی تنویم میں نہیں جائے دیکھیں ایک تو میں ارز کروں آپ سے اٹھانی تنویم کے بعد یا لیور کے آپ نے بات کی صوبہ سلط نے سولہ نئے قوانیم بنائیں کسی چو گرے لیونے صوبہ سلم وائد صوبہ پاکستان کا جس میں کسانوں کو یونین بنانے کے اختیار حاصل ہیں اور ہمارے ہی ایک کسانوں کی یونینیں بننا شروع نہیں نو کے پاری میرے بننے کی صوبہ سلم جہاں کسان خواتین جو رہے ہیں ان کے تعافظ کے لیے ایک الارکانون بنائے گئے ہیں صوبہ سلم وائد خواتین جس میں روم پیسط ڈورپسٹ جو خواتینوں کی خاص طرپیسٹ صریف میں ان کے لیے الکانون میں بنائے ہیں کسی لیے کیا رہے ہیں ملک میں نہیں ہے لیکن ہمارے سوپے نے سوشل سیکیورٹی کا کام شروع کیا ہے جو دیلانی صاحب شروع ہمارے سوپے میں وہ کام شروع کیا ہے ہم بہت آگے نکل گئے ہوتے ہیں لیکن یہ دو تین مہینے جو کرونا کی وجہ سے بہت سکے ہیں تو وہ چیزیں آگے نہیں بس لکھی ناظرہ کے ساتھ ہم نے اس کو فات کی اور ناظرہ قوم نے اس میں نگیج کیا ہے ان سے ہم وہ سمارٹ کارڈ کروڑا رہے ہیں تو ہم تو بہت آگے جا رہے ہیں لیبر کے کام اس پیشنی ایٹین تھوڑا ملک کے پاس اچھا اگر سیکٹر میں بھی آ جائے تو کبھی یہ بیٹھ کے ذرا بہواز میں کیجئے کہ جب وفاق اور صوبوں میں تقسیق ہوتا تھا تو کم از کم صوبہ اسیم کیا تھا تو میں کیا سکروں گارا چیک کریے کہ یہاں کتنی یورسٹریز کتنے کالیجز بنے اور جب یہ صوبہ کم آس آگیا تو کتنی یورسٹریز کتنے کالیجز بنے یہ کہنا ہے کہ اس کا فرق نہیں پڑا بہت زیادہ فرق پڑا ہے لوگوں کو فائدہ پڑا ہے اچھا دوسرا جب ہم بات کرتے ہیں نا اٹھاروی ترمیم کے لئے انہوں نے کہا کہ بحث کرنے میں پارلیمان میں ڈسکس کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا نہیں میری مسئلہ ہے نا دیکھیں میں آپ نے شاید خانسی سال پر زکر کیا انہوں نے ایٹٹین درمیم منٹ باتیں کی تھی ان کا جو ٹی پرشوک اینف سی کے ہوالی سے اچھا ن نس ای ای وارڈ ہوتا ہے چکا پانچ سال کے لئے ہے پانچ سال اس نی سی ای وارڈ تک بھجوزنے بیوزید پانچ سال ہو جانے ہیں نئے نی ای ای سی آجانے چاہییٓ آڑکا ابھی تک نیازہ کا پہلے نوم نہیں کی گوں میں اس کو موسیقی 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 یہ درست ہے کہ ان کے پوزیشن ابھی نہیں ہے جس میں یہ یہ کر سکتے ہیں یہ تو بات ہے نا کہ وہ عددی برتری جو چاہیے آپ اگر بحث کرنی ہمت کہتے ہیں بھی پاس کریں تو جو بات کی جا رہی ہے وہ سیاسی پارٹیوں سے بات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی آڈیننس کے ذریعے یا کوئی سپریم کورٹ اس میں مداخلت کرے یا کوئی ایسا آلٹرا کانسیوشنل کام کو ہو جس کے ذریعے امینڈمنٹ کو سٹائک ڈاؤن کے ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہا جو بات پرولیکل لوگ کر رہے ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں پرولیکل پارٹی کے ساتھ ہاں آواز میں تلخی ہو سکتی ہے آواز میں تلخی ہو سکتی ہے انداز میں تلخی ہو سکتی ہے وہ دونوں طرف سے ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ بھی نہیں ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں اس وقت پریسیس کے دور میں ہمیں یکجیتی کی طرف جانا چاہیے اور چیزیں ہمیں عوام کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے زخموں پر مرحب رکھ رہے ہیں عوام کے سامنے اس وقت لڑائی کا میسیج نہیں جانا چاہیے یہ پولیٹیکل کلاس کے لیے اچھی چیز نہیں ہوگی ٹھیک ہے لیکن وزیراعظم صاحب بھی جب خود بیان دیتے ہیں یہ کوئی ایک پارٹی یا ایک کسی فرد کے اوپر نہیں آئے گا یہ ساری پولیٹیکل کلاس کے اوپر آئے گا کہ ہم مر رہے تھے اور یہ لڑ رہے تھے وہ بات ٹھیک ہے لیکن لوگ ڈاؤن پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کنفیوزن ہے پہلے تاریٹ سب کچھ کہنا چاہیے تھے آپ بات کر لیں پھر میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ پارلیمنٹ کا سیشن کیوں نہیں بلایا جارہا ہماری ریکوزیشن بھی جمع ہے اور بات یہ ہے کہ جب تک پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ نہیں ہوگی یہ بات اٹھاروی ترمیم کی پارلیمنٹ میں کیوں نہیں رکھی گئی شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے اور دیکھئے آپ کرائیسز کی اوپر کرائیسز کریئٹ مت کریں یہ حکومت جب سے آئی ہے اس نے قوم کو بہرانوں کے علاوہ دیا کیا ہے انفیوزین اور ابحام کے علاوہ دیا کیا ہے آپ نے کہا کہ ہم نے وہ حکمران اشرافیہ کے کہنے پہ دیکھیں حکمران اشرافیہ کے کہنے پہ اگر آپ نے لوگ ڈاؤن کیا تو آپ گراس سوٹ کے پولٹیکل ورکرز کو اپنے ساتھ رکھیں آپ چند ساب سے مشورہ لیں آپ کے پاس بہت سارے لوگ موجود ہیں جو گراس سوٹ لیول کی سیاست کرتے ہیں آپ کیوں حکمران اشرافیہ کے بہکابے میں آکے آپ نے اس طرح کا لوگ ڈاؤن کر دیا اور اگر سمارٹ لوگ ڈاؤن بھی کرنا ہے عام آدمی کے بہت مسائل ہیں خدارہ رمضان کا مہینہ ہے آپ اگر سمارٹ لوگ ڈاؤن کرتے ہیں تو سستی اشیاء خرد و نوش کیوں نہیں مل رہی لوگوں کو آپ سمارٹ رمضان بزار کیوں نہیں لگا سکتے اگر آپ سمارٹ لوگ ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں لوگوں کو سستی اشیاء کیوں نہیں فرہام کی جا سکتی خدارہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلائیں اور اس پر ڈیبیٹ کریں ٹھیک ہے یہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلکل آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پر ڈیبیٹ ہو لیکن تو وہ تو تارڈ بائی سے میں پوچھوں گا میاں شباز شریف صاحب نے ابھی کل جو انٹریو دیکھ ایک نیا شوش نے چھوڑ دیا ہے پتہ نہیں وہ ایسے ٹائم پہ کیوں 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 انکرش آفاظ کر رہے ہیں پتہ نہیں کس کو پیغام دیا چلے لیکن مجھے یہ بتائیں ملکہ مقتدر اداروں پر سوالیہ نشان اٹھائیں یہ اس وقت شوشیں چھوڑنے کی بات نہیں ہے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ وہ اشرافیہ کون ہے جو وزیراعظم صاحب کہتے ہیں کہ اشرافیہ جو ہے وہ چاہتے ہیں لوگ ڈاؤن اور وزیراعظم تو وہ ہے نا چیف ایکزیکٹ ہے وہ کس کے کہنے پہ وہ لوگ ڈاؤن جس نے اس ملک کا خون نچوڑا ہے ریاستی اداروں کے ذریعے بزنسز کی ہے استعمال کی ہے اور عام آدمی کا خون نچوڑا ہے پریوٹائزیشن کے نام پہ ادارے کھا گئے ان کے دوست رشتے دار اچھا تو اب ملک میں لوگ ڈاؤن ہے یا نہیں ہے نہیں لوگ ڈاؤن دیکھیں صاف لوگ ڈاؤن ہے دیاتوں میں تو لوگ ڈاؤن ہو ہی نہیں سکتا ہے اس وقت نہیں ہو سکتا نا وہ آپ چاہے وہ گاؤں دے ہاتھوں کی مساجد کی بات کر لیں اور وہ اگلے دس دنوں میں بلکل صحیح ہے گندم ضرور ہارویسٹ ہونی ہونی ہے وہ نہیں سٹاک ہو سکتی تو پہ برائے نام لوگ ڈاؤن کہیں نا آپ اس کو آپ بازاروں میں رشتے دیکھیں اور میں سمیتا ہوں پورٹیکل جماعتوں کا میڈیا کا تمام پروینچل گورنمنٹ کا فیڈل گورنمنٹ کا بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایس او پیز ہم دیں اور متفقہ جو کمیٹیز ہیں اس پہ تو باتیں جو ہیں میں سمیتا ہوں ٹاک شوز میں آوٹ آف اس کمیٹیز کے بات ہونی نہیں چاہیے جو کوارڈینیشن کمیٹی ہے جہاں چاروں چیپ منسٹر بھی آتے ہیں آپ بازاروں میں دیکھیں گے تو آپ کو اگر رشت نظر آئے گا آپ کو نظر آئے گا کہ ایس او پیز پہ مظر ہم نہیں ہو رہا میں ابھی خود میں گیا تھا چکری ابھی میں پنڈی کے ہو کے گیا تھا یقین دیانے رشت واقعی بہت ریڈیو کے اوپر بھی بازاروں میں دکانیں علیکہ بانتی لیکن سڑکوں کے اوپر بہت رشت ہے اور اس کو ہم ایس او پیز نہیں دیں گے تو آگے عید کا سیزن آ رہا ہے جو چھوٹے دکاندار ہیں جنہوں نے صرف عید کے دنوں میں اس رمضان میں پیسے کمانے ہوتے ہیں پورے سال کے لیے ان کو ہم کیسے فسیلیٹیٹ کریں گے وہ تو نہیں رک رہے کیونکہ یہ سعید غنی صاحب کا بھی بڑا فیوریٹ سبجیکٹ ہے آج کل وفاق اور سندھ کی جو لوگ ڈاؤن اور سوفٹ لوگ ڈاؤن کی جو کھینچہ تانی ہے کھینچہ تانی پہ ہمیں ایس او پیس کی اوپر ڈیبیٹ کرنی چاہیے ہمیں وے فاروٹ دینا چاہیے ہمیں ایسے پیکجز جو ریلیف دینا ہے ایک بیک سے واپس آ کے ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں ویلکم بیک پرگیم میں ایک بہت پھر سے خوش آمدید اب لوگ ڈاؤن ہے اس کو سوفٹ لوگ ڈاؤن کہیں سمارٹ لوگ ڈاؤن کہیں لیکن جو لوگ ڈاؤن کے ایس او پیس ہیں جو ہر سیکٹر کو دیے گئے ہیں چاہے وہ مساجد میں علماء کرام کے حوالے کیے گئے ہیں چاہے وہ تاجروں سے بات کر کے ان کو بتائے گئے ہیں سعید غنی صاحب اگر ان پہ عمل درامن نہیں ہوگا تو جاہے جتنا مرضی سمارٹ لوگ ڈاؤن کر لیں آپ فائدہ کیا ہے پھر یہ تو برائے نام لوگ ڈاؤن ہو گیا آپ نے جن لوگوں پہ آپ کا بس چلتا ہے سکولوں کالجوں پہ وہاں پہ تو بند ہو گئے جو مارکٹس میں تاجر جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں سے کبھی کبھی پنجاب میں سے پریس کانفرنسز ہو جاتی ہیں وہ احتجاج کرنے آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم دکانیں اپنی کھلی رکھیں گے وہاں پر تو کوئی ایس او پیس پر عمل درامت کرنے کو تیار نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ ساری آن نے سوال کیا بڑی اشاری سے آپ نے پوچھا تھا یہ اشرافیاں کون ہے جس نے دوکان کروا ہے تو انہوں نے بس بتا گیا کہ اشرافیاں کون سے دفاعی کر دیا لیکن رزیراعظم صاحب نے کس کو اشرافیاں کیا گولی پڑا ہے انہوں نے اپنے بھائی میں بھی جانتا ہوں اشرافیاں کون ہے تو یہ وزیراعظم نے کون سی اشرافیاں کے مشورے پر یہ کیا اچھا اتفاق سے اس وزیراعظم صاحب کر رہے تھے پھر ان کی جو وزیراعظم سہت تجاب تھی وہ بہت 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 فائدہ ہوا ہے پھر ان کے جو وزیراعظم سہت ہیں وہ آکے کہتے ہیں کہ ہم اکسٹریم کر رہے ہیں اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے پھر اس کے بعد خود وزیراعظم کہتے ہیں پاکستان میں ابواد اس لیے کم ہی ہے کہ ہم نے پر وقت سے پہلے جو ہے جو جو کر دیا تھا اس لیے ہمارا جو ابواد پہ بہت کم ہو گیا ہے تو میں بڑا پریشان بکہ وزیراعظم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وہ اشرافیاں ہیں اپنے پنجاب وزیراعظم کو کہتے ہیں اصر رومان کو کہتے ہیں اپی کے وزیراعظم کو کہتے ہیں کہتے ہیں کس کو اشرافیاں تو وہ میں سمجھ لاتا ہے جو بتائیں گے کہ ان چاروں پر پر سے کون ہے ہمارے نئے وزیر اطلاع شبلی فراز صاحب نے تو بلاول صاحب کو کہا اشرافیا کا نمائندہ نہیں میرا خواہence آسطان دکھر صاحب بلاول صاحب کی کہنے پر کر رہے ہیں اور پرچاٹ بھی کر رہا ہے کھیٹی کے بھی کر رہا ہے کشنیے بھی کر رہا ہے گھرکت بھی کر رہا ہے پرستان بھی کر رہا ہے اور یہ آج بلاول صاحب نے بسکونسز بھی بکار کہ ہمارے کیا لہے بولکان بھی کر رہے ہیں سکیہ بھی کر رہے ہیں درہل وہ نہیں بتانا چاہتے ہیں ان کی مرضی ہے لیکن آپ کے پرانے کولیگ ہیں آپ بہتر جانتے ہیں آپ انہیں پہلے ہی سمجھدار کہہ چکے ہیں تو آپ زیادہ کون سمجھتا ہے نہیں بتائیں گے سعید غنی صاحب اب آپ کی آواز بھی نہیں آری ندیب عفظل چند صاحب کو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں سننا چاہ رہے ہیں یا ہن کو اپنے آواز نہیں پہنچا مکمل کر لے جی 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 دیکھیں ایزا پولٹیکل آرکار میں اعتازہ لگا سکتا ہوں کہ یہ کترہ کنفیٹر ہوگے اس ٹولے کے اندر جائے بیٹھے ہوگے تو پہر آپ کو مانے یا روانے لیکن میں محسوس کا سکتا ہوں ان کی پرولم کو ان کی پریشانی کو ان کی مجھولی کو وہ گاران اچھے آدمی انہوں کو پوچھ رکے جاں نہیں ہو دیکھیں جو دوسری بات ترین کر رہی ہے یہ اسو پیج کا بنا اسو ہے اور یہ بات ہوں کہہ رہے ہیں کہ جب تک دیکھیں پورے موکس سے ایک آواز نہیں آتیھیں کبھی ہم اس کو اس آرکوڑوں کیا دے گے کبھی ہم اس کو ہی کیا دے گے کبھی ہم اس کو کوئی کہہ دے گی کبھی ہم کچھ کہہ دے گے یہ مسئلہ محل نہیں ہوگا اس وقت ہمیں پہلے تو یہ بات دیکھ لینی چاہیے کہ ملک کو ایک بہت سنگین چیلنگ ترپیشن یہ کوئی ایسی بات نہیں سچی بات ہے کہ ہمیں ایک بات کے جواب بھی دیتے ہیں تو ہمیں تقلیف ہی ہوتی ہے کہ وقت میں یہ باتوں کا کہ میں چند صاحب کی قرائیت دناؤں یا میری قرائیت دناؤں کرونا میں ہوگی ہمارے گلی پڑھا ہوئے سب کے پوری دنیا کے گلے پڑھا ہوئے اور اس پر جب ہمیں ایک آواز ہونی چاہیے ہمیں اپنی برائیاں دلتیاں سامنی آئی طرح رکھے جو صحیح مشہدہ دیتا ہے اس کی مشہدہ پڑھا کرنا چاہیے وہ ایک طرف چلنا چاہیے اب ہماری کے اثر کوئی پرویکٹر کوئی ہم نے کام کر دیا تھا ہماری میں کام ایسی تھے جس کو لوگوں نے ساہا دیا اب وہ ہمارا جھو بن جائے ہمارا گناہ بن جائے اور اس کو خراب کرنے کی اس کو ناکام بنانے کی اس کو لوگوں کی لازم میں براغ بنانے کی اگر افتر شروع جائیں گے تو یہ ہم تو شاید باتاش کر لیں گے ہم جوابی دے لیں گے لیکن ایلٹی میں ٹھیکٹر جو اس کا دخصان ہو رہا ہے اس ملک کے لوگوں کو ہم کہا کچھ ہے نہ ہم پرداش کر سکتے ہیں نہ یہ پرداش کر سکتے ہیں نہ یہ پرداش کر سکتا ہے ہمیں کم اس کام کرونا کے اسی پر صدیقی کے ساتھ آپ کی کہہ رہے ہیں بلادہ صاحب نے بھی آج یہ ہی بات کی تھی کہ زیادہ مسئلہ جو ہے وہ صند کیونکہ کامیاب ہوتا دکھائی دے رہا تھا انہوں نے کہا تو وہاں پہ وفاق کو مسئلہ شروع ہو گیا تاولہ تاریر صاحب آپ اس پہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے کہ ایس او پیس پہ عمل درامت اگر نہیں ہوتا پھر آپ اس کو جو مرضی نام دے لیں اور واقعی ہم دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ سپیشلی جو حلقے کی سیاست کرتے ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں پچھلے ندیم عوضل چاند صاحب سے پوچھ لیجئے آپ باہر نکلتے ہوں گے آپ نے آج وہ راشن رسٹریبیوشن کے حوالے سے پروگرام کے آغاز میں ہی بات کی تھی سب لوگ جانتے ہیں کہ جو حلقے کے اندر حالات ہیں ایک گلی محلے کے حالات ہیں وہاں پر جو چھوٹی مساجد ہیں وہاں کے حالات ہیں کوئی کسی سیکٹر کو دیے گئے ایس او پیس پر عمل درامت نہیں ہو رہا ہے سادیہ صاحبہ اتنا افسوسناک ہے کہ اس وقت چار سو اموات ہو گئی ہیں ٹوٹل جب سے یہ بابا آئی ہے یہ ایک بہت بڑا فگر ہے چار سو کا اور یہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران نو سو نوے کیس ریپورٹ ہوئے اب جو آج چوبیس گھنٹے ابھی شام کو پورے ہو رہے ہیں سات سو اسی کیسز جو ہیں وہ ریپورٹ ہوئے یہ ہائیس ٹراجیکٹری پہ جا رہا ہے جو ڈیلی کیسز کی ریپورٹنگ ہے میں نے جو پہلے لوکلی ٹرانسمیٹڈ کیسز کی بات کی لوکلی ٹرانسمیٹڈ کیسز وہ ہے جو آپس کے میل جول باہر نکلنے سے ایک شخص دوسرے شخص کو ٹرانسفر کرتا ہے وہ ایٹی پرسنٹ سے اسی فیصد سے تجاوز کر گئے ہیں لوکڈاؤن آپ کو کرنا ہوگا کرنا پڑے گا مگر حکومت کو حکومت کے ذہن سے سوچنا ہوگا یہ اس طرح سے ہے کہ جس طرح کوئی باہر ابزرور بیٹھے ہیں ابزرور نہیں تو یہ کوئی ویسے ہی تنقید کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ یہ اشرافیہ نے لوکڈاؤن کرا دیا اشرافیہ بڑی کلیر ہے اشرافیہ وہ ہے جس کا آپ جہاد استعمال کریں اشرافیہ وہ ہے جس سے آپ فنڈنگ لیں اشرافیہ وہ ہے جو آپ کے دھرنوں کو فنڈ کریں تو یہ اشرافیہ کی مت سنیں نا آپ گراس روٹ پولیٹیکل آپ کے جو ورکر ہیں ان کی سنیں آپ نے کیوں اپنے آپ کو گھیرا ہوا ہے اشرافیہ کے ساتھ تو ابھی جن لوگوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ اشرافیہ تو باہر آؤٹ ہوتی نظر نہیں آرہی آپ کو نہیں مگر دیکھیں نا وہ روز آکر ٹی وی پہ کبھی چھے ایم پی ایز کے ساتھ تصویر کچھاتے ہیں کہ بچوں یہ چھے ایم پی ای میرے ساتھ ہیں پجاب حکومت دس ایم پی ایز پہ قائم ہے کبھی کوئی تھرٹ دیتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے رپورٹ کیوں نہیں آرہی رپورٹ اسی لئے نہیں آرہی کہ آنکھیں دکھائی جا رہی ہیں اور دیکھیں جانگیر خان ترین کا قصور نہیں ہے وہ تو ایکسپورٹر ہے نا وہ حکومتی ہوتے پہ تو نہیں تھا حکومتی ہوتے پہ تو وزیراعظم تھے جنہوں نے ایکسپورٹ کی قلت کے باوجود اجازت دی تو یہ اشرافیہ والی بات کو اگر آپ چھوڑ بھی دیں اس وقت جو حالات ہیں مجھے سمجھ رہی آتی ہے کہ وزیراعظم گلا کس سے ہے لوگ ڈاون یہ ترین صاحب کو اتراب اشرافیہ کہہ رہے ہیں تو وہ وزیراعظم تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اشرافیہ یعنی کہ ترین صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ چاہتے تھے کہ لوگ ڈاون ہو جائے اور وزیراعظم صاحب نے پہلے کی بات مانتی مجھے تو سمجھ نہیں آرہی اب وزیراعظم صاحب گلا کس سے کر رہے ہیں اپنے آپ سے گلا کر دیتا ہوں سوفٹ لوگ ڈاون کہہ رہے ہیں اگر وہ ان کے روز گلا کرتے ہیں میں کر دیتا ہوں اشرافیہ وہ ہے جو الیٹ کلاس ہے ہماری سوسائیٹی میں جو پولٹکس پہ بھی جو پولٹکس پہ بھی قبضہ کر رہی ہے جو بزنس پہ بھی جو فیصلوں پہ بھی جو عام آدمی کا ریڈی والے کا نہیں سوچتے جو عام کسان کا نہیں سوچتے جو نہیں سوچتے کہ ایک ویلڈنگ والا اگر ویلڈنگ نہیں کرے گا تو وہ بچوں کو ایک مینا روٹی کیسے دے گا بجلی کا بل کیسے دے گا گیس کا بل کیسے دے گا جو ہسپٹلز میں آج عام مریض بھی داخل نہیں ہو رہے یہ جو اشرافیہ ہسپٹل بنا کے گئی ہے پیتھی سالوں میں جس میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے اور مریض دوسری کرونا کے علاوہ بھی لوگ داخل نہیں ہو رہے ہیں لوگ اپنے گھروں میں مرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہسپٹلز میں ڈاکٹرز کرونا سے لڑ رہے ہیں اور ڈاکٹرز وہاں یہ صورتحال بنی ہے وہ اشرافیہ ہے جو صرف لاکڈاؤن لاکڈاؤن کہتی ہے اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں دیتی ہم کہتے ہیں کہ لاکڈاؤن کے علاوہ بھی بہت ساری آپشنز ہیں سافٹ لاکڈاؤن بھی آپشن ہے آپ دیاتوں میں علیدہ لاکڈاؤن کریں شہروں کا اور دیاتوں کے لاکڈاؤن میں فرق ہے آپ جس طرح آج آپ نے آئی ٹین سیکٹر کو لاک کر لیا کہ دوسرے سیکٹر سے نہ ملے جس طرح آپ لاہور کو لاکڈاؤن کر لیں یا لاہور کے مارڈاؤن کو لاکڈاؤن کر لیں جاتی عمرہ کو لاکڈاؤن کر لیں کہ جاتی عمرہ کا کرونا دوسرے لاہور میں داخل نہ ہو دیکھیں یہ چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں ابھی اس وقت انڈسٹری بھی ہم نے کہتے ہیں کہ چلنی ہے ایکسپورٹ بھی ہم نے کرنا ہے ہم نے آرٹرز بھی لیے ہوئے ہیں پوری دنیا میں اس وقت ایک پرچنٹیز بھی ہے ہماری ملے چلیں گی ہمارا مزدور جو لے آف ہو کے شہروں سے بروزگار ہو کے دھیاتوں میں بیٹھا ہوا ہے یا شہروں میں سڑکوں پر بیٹھا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی سوچنا ہے لیکن سعید غنی صاحب جس طرح انہوں نے کہا کہ اشرافیہ تو وہ ہے جو لاکڈاؤن کر رہی ہے تو ان کا اشارت اور کی طرف چلا گیا آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سٹرکٹ لاکڈاؤن کریں کیونکہ ہم سنجیدہ بات کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہم کی اشارت کی بات تو مشاہد آواز آرہی ہے آواز آرہی ہے جی جی آرہی ہے جی میں نے کہا ہم سنجیدہ بات کر رہے ہیں اس وقت میں سمجھتا ہم وزیراعظم صاحب نے اشارت کیا لی بات کر دیتی مجھے نہیں پتا کس طرف اس وقت کیا تھا کیا بات کر گئے ہیں لیکن ہمیں دونوں کا لوگ دیکھ رہے ہیں جب ہم نے بھی لوگ ڈاؤن کی بات کیتی شروع میں تو ہمیں یہ اندازہ تھا کہ ہمارے پاس جو مزدور طبقہ ہے جو روزانہ اتنا روزانہ کماتے ہیں گھر چلاتے گئے وہ طبقہ ہے بہت مشکل ہوگی ہماری اکنومی کو تاثر ہوگی لیکن مجھے دنیا کا کوئی یہ بتائیں کہ جہاں پر کرونا کی بابا آئی ہو اور اس کی اکنومی نے سرائی کیا ہر بلک کی اکنومی جو ہے بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے چاہے وہ ترقی آفتہ یورپ کے ممالک ہو چاہے وہ امریکہ ہو چاہے برطانیہ ہو چاہے برطانیہ ہو چاہے ہم چائنا کو بہت کیونکہ اس کا خیر ایک حصہ جو متاثر ہو انہوں نے باقی آپ نے ملک کو بچا لیا لیکن اس کے باوجود بھی جہاں یہ ویبا آئی تھی وہاں بہت ان کی ایکنومیوں کی ایکیوٹیز مطافر ہیں تو یہ تو ایک مجھے اگر آپ یہ سوچیں گے کہ کسی طرح معیشت کو بچا لیں گے تو نہیں بچے گی معیشت متاثر ہو نہیں ہونی ہے اب آپ نے دیکھنا یہ کہ معیشت کو متاثر ہو رہی ہے کہ اس کے ساتھ سب آپ نے لوگوں کی زندگییں کس طرح محفوظ بنا سکتے ہیں اس طرح لوگوں کی سائرس سے محفوظ رکھ سکتے ہیں تو پہلے ترجی ہمارے اپنے لوگوں کی شہر لوگوں کی صحیح رہی ہونی چاہیے اس پر اگر معیشت کو انسان بھی پہنچتا ہے اس لیے کہ ہمارے لوگ صحیح مند ہوں گے زندہ رہیں گے انشاءالت اللہ معیشت بھی بہت ترکی کر جائے گی ہم اس محفوظ سے بھی نکل آئیں گے یہ فرق ہے کہ بڑا ساتھ چیزوں کو دیکھنے کا وزیراعظم صاحب کہتے ہیں نہیں معیشت کو پہلے دیکھ لیں لوگ اگر زندہ پر زندہ پر زندہ پر کھاتے رہیں گے تو شاید کرونا سے بھی لڑھ دیں گے لیکن ہمارا بہت زرہ سا متعلق ہے اچھا اس کے باوجود یہ تقریباً دیڑ دو مہینے ہو گئے میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس کو کنٹیلیم کرنا بہت مشکل ہے لیکن جو بے فیصلہ کریں وہ کم اس کم اتفاق ہے یہ نہیں ہونا چاہی ہے کہ وفاقی کمت ایک فیصلہ کرے تو میں اس کی مقابلت کروں میں ایک فیصلہ کروں تو وفاقی کمت اس کی مقابلت کریں اگر ہم اس بات تو زند سے لکات دیں کہ اگر پرازنی صاحب بات کہتا ہے اچھی بات کہتا ہے کہ اس کی باوجود ہو جائے گی ہمیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ بات کی باوجود ہوتی ہے اگر ہمارے یہ باتیں ساری اور یہ اس پورے کرائسس کے اندر ایک جو نیشنل ایمرجنسی ہے اس میں پورا ملک پوری قوم کو آخر یہ پیغام کیوں نہیں جاتا کہ کہیں کسی وفاق اور کسی صوبے کا یا صوبوں کا آپس میں کوئی کمپیٹیشن نہیں چل رہا ہے اس معاملے کو لے کر ایک پوری ریاست کی پورے ملک کی ایک یونی فارم پولیسی کیوں سامنے نہیں آتی پھر بات دوبارہ وہی ہو جاتی ہے کہ نہیں جی صوبے تو آزاد ہیں خود مختار ہیں اٹھارمی ترمیم کے بعد وہ جو چاہیں کر لیں لیکن اس معاملے میں ایک نیشنل ایمرجنسی میں تو کچھ عوام کو چلا جائے میسیج ایسا کہ یونی فارم پولیسی کے ساتھ آ سکتی ہیں ہماری سیاسی جماعتیں سامنے آنا چاہیے مگر آپ دیکھیں نا وفاقی حکومت کو میری وہی گزارش ہے کہ سندھ نے لیڈ لی سب سے پہلے تعلیمی دارے بند کیے سب سے پہلے پی ایس ایل کے میچز میں تماشاہیوں کے بغیر انہوں نے انتظامات کیے میچز ختم کیے سب سے پہلے انہوں نے لوگ ڈاؤن کیا موثر لوگ ڈاؤن کیا عالمی ادارہ صحت نے ان کی تعریف کی کہ پاکستان کے اقدامات بہت اچھے ہیں شفقت محمود صاحب on the floor of the house آ کے کہتے ہیں کہ جی تعلیمی ادارے ہم نے بند نہیں کرنے ہم نے پینک نہیں پھیلانا اور شام کو پھر آپ فیصلہ کر لیتے ہیں یہ لیڈرشپ لینی ہوگی فیڈل گورنمنٹ کو ان کو سیریسنس شو کرنی ہوگی ابھی چاند صاحب لاک ڈاؤن کہہ رہے تھے یہ کریں وہ کریں یہ کس نے کرنا ہے یہ حکومت نے کرنا ہے اور آخری بات آپ پہلے آپ نے کہا کہ یہ بوڑوں کو اور ان کو ہوتا ہے بیمار لوگوں کو پہلے آپ نے کہا یہ جان لیوہ نہیں ہے وزیر آزم کو چاہیے اپنے مشہیر چینج کریں یا اپنا کوئی مائنڈ سیٹ چینج کریں اس طرح اٹیک کر کے صوبوں کو اور غیر سنجیدہ گفتگو دس سال سے کم عمر کے بچوں میں بھی یہ آیا ہے سامنے ڈاکٹرز جو ہیں وہ خود بتا رہے ہیں یہ لاسٹ کومنٹ میں پس ٹائم تھوڑا چاند صاحب سے لاسٹ کومنٹ میرے خیال میں اس وقت میری ایک ریکیسٹ ہے کہ صرف اپوزیشن یہ پوائنٹ سکورنگ کریں اور پرٹیکلی نون لیک چلو سندھ میں پیو پارٹی کی تو حکومت ہے ایک بڑا صوبہ ہے میرے خیال میں اس وقت ہمیں ایشوز کی اوپر جس طرح سعید گنی صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں ایک کنسینسس کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور میک شو کرنے کے اس اپیس جو بنار یہ ریاست اس پر عمل کو ہو جائے اس کومیٹی کے اندر بیٹھ کے جو ایشو رزالو ہوتے ہیں وہاں جو فیصلے ہوتے ہیں باہر آ کے بھی وہی آواز رہنی چاہیے ندیم عفضل چاند صاحب سعید گنی صاحب اتاولہ تارر صاحب پینوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ آل سیو ٹومورو انشاءاللہ اجازت دیجئے خدا حافظ